خبر دے آپ کو دل کے عارضے میں مبتلا سابق وزیراعظم جیل سے سربجیت ہسپتال منتقل نئے میڈیکل بورڈ نے اپتدائی تیبی معاینہ مکمل کر لیا نواز شریف کے بلڈ ایکسری اور یوریک ایسٹ کے ٹیسٹ کل کیے جائیں گے بورڈ سربراہ ڈاکٹر محمود آیاز کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ ریپورٹ آنے کے بعد مزید علاج کا فیصلہ کیا جائے گا لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد ہسپتال کے باہر موجود ہے نل کے عارضے مبتلا سابق وزیراعظم جیل سے سربجیت ہسپتال منتقل ہو چکے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندی علی عرباز ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عرباز بتائیے گا سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو آج ہسپتال منتقل کیا گیا تیبی معاینہ بھی کیا گیا اس موقع پر ہسپتال کے باہر کارکنان کی کتنی بڑی تعداد دیکھی گئی جب بالکل سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو آج حکومت کی اجازت کے بعد کورٹ لکپچ جیل سے سربجیت ہسپتال منتقل کیا گیا اور اب ان کا افتدائی طور پر جو میڈیکل چیک اپ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے چھے رکنی جو بورڈ بنایا گیا ہے جس کے صدارہ جو ہے وہ پرنسپل سمز محمود آیاز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ساجد نسار اور جو دیگر ڈاکٹرز ہیں وہ اس بورڈ میں موجود ہیں اور انہوں نے اڑھائی گھنٹے ان کا میڈیکل چیک اپ کیا اور تمام جب پیچھلی ہسٹری تھی میاں محمد نواز شریف کی اس کا جائزہ لیا اور اس کے بعد جو اگلا علاج ہے اس کے لاحے ملکہ صبح سے جو ہے وہ شروع بات کی جائے گی اور کل صبح حالی پیٹ سابق وزیراعظم کے لپٹ پروفائل ٹیسٹ اس کے ساتھ ساتھ یوریک ایسٹر ٹیسٹ کچھ ایکسریس کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کا کچھ علاج جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اب جیسے کیونکہ میاں محمد نواز شریف جو تھے وہ امراض قلب میں مبتلا تھے اور سرویسز ہسپتال میں جو سہولیات موجود ہیں امراض قلب کی وہ صرف ابتدائی جو سہولیات ہیں صرف وہی موجود ہے یہاں پر نہ تو انجیوگرافی کی سہولت موجود ہے نہ ہی ہارٹ سرجری کی سہولت موجود ہے تو اگر ضرورت پڑے گی تو جو ساتھ پی آئی سی ہے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی وہاں سے ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے ان کو آن کال بلائے جائے گا اور یہاں پر ان کی جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے چیک اپ شروع کیا جائے گا اب آپ کو بتائیں کہ یہاں پر جو لیگی کارکنان کی جو بہت بڑی تعداد تو نہیں پہنچ سکی لیکن جو لوگ یہاں پر آئی تکر میں ہمارے ساتھ رہی گا ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ بلال چودری بھی موجود ہے ان سے بھی جان لیتے ہیں اچھا بلائے جیسے کہ بورٹ سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیسٹ ریپورٹ آنے کے بعد مزید علاج کا فیصلہ کیا جائے گا تو بتائیے گا ٹیسٹ ریپورٹ کب تک آ جائے گی جی بکل آج جو چھے رکھنی سپیشل بورٹ بنایا گیا تھا محمد نواشیب کا اور یہ کیونکہ چوتھا میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا اس سے پہلے جنہ ہسپیٹر میں میڈیکل بورٹ بنایا گیا تھا پھر ایک بی ای سی اور آورپنڈی کے پروفیسرز کا ملکے بنایا گیا تھا اب یہ چوتھا میڈیکل بورٹ بنایا گیا ہے اب یہ چوتھا میڈیکل بورٹ میں اس میں جو دوسری سپیشلٹیز کے جو پروفیسرز ہیں سینر پروفیسرز وہ بھی شامل ہیں آج جو سینر جو چھے رکھنی بورٹ تھا اس نے صرف میاں محمد نواشیب کی جو ہسٹری تھی وہ چیک اپ کی کہ یہ کونسی میڈیسن لے رہے ہیں اور اس سے پہلے ان کی جو افتدائی ان کی جو رپورٹ تھی ان میں کیا تھا یہ سارا آج اڑھائی کینٹیں لگانے کے بعد انہوں نے جو ہے میاں محمد نواشیب کا اس کی چیک اپ کی اور کچھ جو افتدائی جو ٹیسٹ تھے وہ کیے جس میں ہائی براد پریشر چیک اپ کیے گا شوگر ٹیسٹ کی گئے اب صبح جو ہے وہ خالی پیڑ میاں محمد نواشیب کے جو ٹیسٹ ہیں اہم جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جائیں گے اس پر لیبر پروفائل ٹیسٹ ہے جو کہ ایل ایفٹی ٹیسٹ ہیں ہارڈ کے سمتالک ٹیسٹ ہیں جیگر جمتالک ٹیسٹ سے علاوہ یورکیسٹ کا بھی جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کیا جائے گا پھر اس کے ساتھ ایکسر بھی میاں محمد نواشیب کے ساتھ ایکسر کیا جائے گا کیونکہ ان کی دو دفعہ جو ہے وہ اوپن ہارڈ تجری ہوئی ہے اور اس کے علاوہ آج کل میاں محمد نواشیب کو کیونکہ لنگز کا بھی جہاں وہ مسلم سائے تو اس حوالے سے ان کی طوبوں جو ہے وہ ٹیسٹ کی جو ریپورٹس ہیں وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے شام تک ان کی ریپورٹس آ جائیں گے پھر اس کے بعد ڈاکٹرز کی قرآن سے کہا جائے رہا ہے کہ پھر ان کا جو ہے وہ محکمہ داخلہ کے ساتھ کوارڈنیشن کیے جائے گا پھر ان کا جو نیکسٹ ان کا جو پیس بندہ وہ شروع کیا جائے گا